ادنان وارٹر ٹینک لائے ہیں خاص انٹی بیکٹیریل وارٹر ٹینکز جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹر ٹینک سیف اینڈ ہیلڈی وارٹر سٹوریز سلوشن اسلام علیکم ناظرین آرین نزالتے ہیں آج کے ایک اہم خبر پر آج کے ہماری اہم خبر ہے افغانستان پر تالیبان کے خبزے کو لے کا ہندوستان کا کیا رویہ ہے ہندوستان کس نظر سے دیکھ رہا ہے تالیبان کو اور وہیں پر دنیا کی سونچ و ویچار کیا ہے تالیبان کو لے کر اس کا کچھ تھوڑا سات اشکر آج ہم آپ کے سامنے کرتے چلیں تو آئی ناظرین بڑھتے ہیں آج کی خبر کی اور آج کی ہماری خبر ہے افغانستان سے بیس سال کی طویل جد و جہد کے بعد تالیبان کا افغانستان پر دوبارہ خبزہ ہو گیا ہے خابل میں تالیبان کے داخل ہوتے ہی تالیبان لیڈرشپ نے عام مافی کا اعلان کر دیا ہے بہت اچھی بات ہے تالیبان ملک کے یوم آزادی کے موقع پر امارت اسلامی افغانستان کے خائم کا اعلان کیا تالیبان کے خابل پر خبزہ کرنے کے بعد صدر اشرف غنی خابل سے فرار ہو گئے تالیبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ جل ہی نئی حکومت کا خائم کا اعلان کریں گے اور حکومت کو شریعت کے مطابق چلایا جائے گا اب آئیے آ جاتے ہیں ہندوستان کی اور ہندوستان میں سب سے پہلی خبر آ رہی ہے جماعت اسلامی کو لے کر افغانستان کی سیاسی تبدیلیوں پر بات کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی ہند سید صدات اللہ حسینی نے امید ظاہر کی کہ ان تبدیلیوں سے افغانستان میں برسوں سے جاری بدمنی اور خون خرابے کا خاتمہ ہوگا اور علاقے میں امن کا خائم اور افغان عوام کے خوب بحال کرنے میں مدد ملے گی دوسری جانب آل انڈیا مسلم پرسنل لاو کے میمبر مولانا سجاد نومانی نے افغانستان پر کامیاب خبزے کے لیے تالیبان کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ تالیبان نے یہ بات پوری دنیا کو دکھا دی ہے کہ فتح اور غربہ کا تعلق صرف ازباب وسائل اور ہتیاروں اور تعداد سے نہیں بلکہ قومی ارادے اور خربانی سے ہی ہے اب آ جاتے ہیں ہمارے دنیا کی سب سے پاپلر میڈیا ہمارے دیش کی میڈیا آئیے اس کو لے کر ہمارے دیش کی میڈیا کیا کہتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلے افغانستان میں تبدیلی ہوئی ہے تالیبان نے خبزہ افغانستان پر کیا ہے مگر پیٹ میں درد انڈیا کی میڈیا کو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے پتا نہیں ان سے حضم نہیں ہو رہا ہے اور اس طرح سے ہنگامہ مچا رکھا ہے جیسے کہ انہوں نے افغانستان پر نہیں بلکہ ہندوستان پر دعویٰ بول دیا ہے اب یہ بیچارے لاچار ہے صرف ائر کنڈیشن اسٹوڈیو میں بائٹ کر نفرت ہی پھیلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے تو اب ان کی حالت کشانی بلی خمبان نوچے جیسی ہو گئی ہے اس مثال کے مطابق وہ تلمرہ رہے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے مولانا سجاد دومانی کے اس بیان کو مورا بنا لیا ہے جس میں انہوں نے تالیبان کو نیک خوشات پیش کی ہے میڈیا میں بات پھیلائی جا رہی ہے کہ ہندوستان نے تالیبان کو دہشتگرد تنظیم خرار دیا ہے یہ بالکل غلط ہے اگر ایسا ہوتا تو دوہ میں انڈیا کے ذمہ داروں کی تالیبان کے ساتھ بیٹھک نہ ہوتی اگر انڈین گورنومنٹ تالیبان کو تسلیم نہیں کرتی تو انڈین امباسٹر دوہ میں کیوں ملاقات کرتے ہیں سوال اٹھتا ہے اب آئیے آپ کو لے چلتے ہیں اس کے بعد آسام آسام میں کیا ہو رہا ہے آسام میں شوشل میڈیا والوں کو کیوں مرس کیا جا رہا ہے اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتاتے چلیں ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور دستور ہند کی روح سے ہر ہندوستانی کو اظہار رائے کا حق حاصل ہے مگر جو لوگ تالیبان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں ان پر پولیس کی نظر ہے آسام میں چودہ افراد کو شوشل میڈیا پر تالیبان کی حمایت کرنے پر گریفتار کیا گیا ہے بہت اچھا ہفتے کے دن پولیس نے بتایا کہ افغانستان میں تالیبان کی حکومت کی حمایت کرنے والی شوشل میڈیا کے پوسٹوں کے لیے آسام بھر سے چودہ افراد کو گریفتار کیا گیا ہے فیس بک نے تالیبان کی تاہیت میں کیے جانے والے پوسٹ نکال دیے ہیں وہیں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سپریمو اور ہیدراباد کے ایم پی اساتو دن عویسی نے ہیدراباد میں یوم آشورا کے دن جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں خواتین کے ساتھنا انصافی کی بات کرنے والے نام نیہات انسانی خق کے ہامی ہندوستان میں ہونے والے ظلم پر خاموش تھے انہوں نے اتر پردیش کے حالیہ کانپور واقعے پر ان کی خاموشی پر سوال اٹھائے جہاں ایک لڑکی رحم کی بھگ مانگ رہی تھی جب اس کے والد کو پولیس کی موجودگی میں مارا پیٹا جا رہا تھا عویسی نے کہا کہ پچھلے کچھ دینوں سے تمام ٹی وی چینلز افغانستان کے بارے میں بات کر رہے تھے جب مجھ سے افغانستان کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے کہا کانپور کے بارے میں بات کرو کابول کی نہیں کیونکہ دیش بکتی کا ثبوت دیا ہے اسطوردین عویسی نے کیونکہ وہ ہندوستانی ہے کانپور کے بارے میں وہ بات کریں گے کابول کے بارے میں نہیں کیوں وہ افغانی نہیں ہے وہ ہندوستانی ہے اس لیے بڑھا ہی اچھا جواب جاتا بیاریسٹر اصطردین اویسی نے اول انڈیا مجیز اتیادل مسلمین کے سپریمو اصطردین اویسی کی تالیبان کے بارے میں بیان پر کانگریس لیڈر پرمو تیواری نے کہا ہے کہ اویسی بی جے بی کو فائدہ پہنچانے کے لیے بیان بازی کر رہے ہیں کیونکہ اویسی بی جے بی کی مرضی کی زبان بولتے ہیں پھر وہی پر اس کی دوسری جانب ہمارے تیلنگانہ کے آئیٹی منسٹر کے ٹی آر نے کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کیونکہ انہوں نے بھی ٹویٹ کیا تھا افغانستان میں بوران کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آئیٹی منسٹر تیلنگانہ کی اتاکر امرو نے یوں انہوں کی جانب سے مداخلت نہ کرنے پر سوال اٹھائے تھے انہوں نے افغان کرکیٹر کھلاڑی راشد خان کی جانب سے کیے گئے ٹویٹ کو ٹیک کیا تھا اور جواب دیا تھا پھر اس کی دوسری جانب بی جے پی کے لیڈرز کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو سناتے چلیں بی جے پی لیڈر ملی دھر راؤ نے تیلنگانہ کی ٹی آرز حکومت پر الزام لگایا ہے کہ افغانستان میں تالیبان کی حمایت کے لیے آل انڈیا مجلس اتیاد المسلمین کے ساتھ مکمل طور پر ہم اہنگ ہیں اور تیلنگانہ میں اس کے نیگیٹیو ریزلٹس ہوں گے اسلامی ناروں علامتی پرچھم اور اکباری بیان بازیوں سے عوام اور دنیا کو کچھ وقت کے لیے اپنے حامی بنایا جا سکتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اکثر وہ اہد و پیمان اور جذباتی نارے اور بیان کھوکلے ثابت ہونے لگتے ہیں ملک تنظیم یا ادارہ کا اسلامی یا جمہوری نام رکھنے سے وہ اسلامی یا جمہوری نہیں ہوتا نام نہ بھی ہو مگر کام اسلامی یا جمہوری ہو تو وہ اسلامی یا جمہوری ہوں گے دنیا میں بہترین جمہوری نظام نورتن یوروپ کے کنٹیس میں خائم ہے سب سے مضبوط جمہوری ملک میں نمبر ایک پر نوروے ہے اگر کوئی مسلم ملک سنجدگی سے کوشش کرے تو کسی حد تک ایک موڈل مسلم اسٹیٹ خائم کر سکتا ہے مثال کے طور پر افغانستان بہترین تجربے کا ثابت ہو سکتا ہے اور وہ اس طرح کے دین اور سیاست میں تفرق پیدا کرنے کے بجائے اجسمنٹ کی کوشش کی جائے تو اس کے بہترین نتائج حاصل ہوئیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی خصوصی خبر افغانستان تالیبان کو لے کر حمیدی جیزازد خدا حافظ ادنان وارٹ ٹینک لائے ہیں خاص انٹی بیکٹیریال وارٹ ٹینکز اس کے فور لیئر جو آپ کے ٹینک کو رکھے ہنڈیڈ پرسنٹ یووی پروٹیکشن جو ٹینک میں بیکٹیریہ پنپنے نہ دے جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹ ٹینک پانی کو رکھتا ہے سیف اور ہیلدی ہر موسم میں ادنان وارٹ ٹینکز نے پردوشن اور جراسیم سے پانی کو بچانے کے لیے تھریڈنگ لک لیڈ سسٹم کی شروعات کی ہے ادنان ہیوی ڈیوٹی وارٹ ٹینک کو اس کے گڑوطہ مضبوطی ٹکاؤ اور خوبصورتی کے لیے بھارت بھر میں پسند کیا گیا ہے ادنان وارٹ ٹینک اپنے گراہکو کو سو پردیشت سنتوشتری پردان کر رہا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھارت کے کئی حصوں سے جڑا ہوا ہے ادنان وارٹ ٹینک سیف اور ہیلی وارٹ ٹینک سلیشن